ایک بار جوڑ دار نعرہ لگائیں گے عام آدمی پاٹی عربین کیجریوال منپراسین ہندوستان میں برستہ چار کے خلاف چل رہی جنگ کے اگوا بھائی عربین کیجریوال جی پنجاب کے مکھے منتری بھائی بھگونت مان جی اور آپ سب نے جس کو اپنے آسیرواد اور ووٹ سے جتایا ہے مہراج ملک جی عمران بھائی جو دلی کے کیپنٹ منتری ہیں اور آپ سب کا دل سے عبنندن کرنا چاہتا ہوں دل سے آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتحاس رچنے کا کام کیا ہے اور یہ جو سکس عربین کیجریوال جی جن کی اگوای میں عام آدمی پارٹی پورے دیس میں وستار کر رہی ہے جب انہوں نے اس پارٹی کو بنایا عام آدمی پارٹی کو بنایا تو لوگ ہمارے اوپر ہستے تھے مجاہ کھڑاتے تھے کہتے تھے یہ کونسی پارٹی ہے یہ عام آدمی پارٹی نہیں ہے یہ تو چار آدمی پارٹی ہے اس کا نہ آتا چلے گا نہ پتا چلے گا آج کیجریوال جی کے نترت میں کوئے سے لے کے گھے گا تخت پہچ راجوں میں عام آدمی پارٹی ہے پہچ راجوں کی ویدھان سبا میں عام آدمی پارٹی ہے تین تین بار دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی پنجاب میں پرچند بہومت سے سرکار بنی اور ایک طرف نفرت کی راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں دوسری طرف سکچا کی راجنیتی کرنے والے کیجریوال ہیں ایک طرف دنگے کی راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں دوسری طرف علاج اور اسپطال کی راجنیتی کرنے والے کیجریوال ہیں ایک طرف سماج کو بٹنے والی راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں دوسری طرف ہندوستان کو ترقی پر لے جانے والی عام آدمی پارٹی اور اروند کے جریبال کی راجنیتی ہے اور اس راجنیتی کو آپ نے اپنی طاقت دی ان وادیوں میں ان پہاڑوں کے بیچ میں میں جب اسی اسٹیڈیم میں آیا تھا تو آپ سب سے میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی مہراج ملک کو جتا دینا اروند کے جریبال جی اس میدان کے اندر آئیں گے آپ کا عبنندن کرنے کے لیے آپ کو مبارک بات دینے کے لیے آپ نے اپنی وعدہ پورا کیا اور وعدے سے زیادہ کام کرنے والے سکس کا نام ہے اروند کے جریبال کے جریبال نے اپنا وعدہ پورا کیا آج آپ کے بیچ میں ہے اروند کے جریبال اور ساتھی اور دوستوں مہراج ملک کی جیت اسی دن تے ہو گئی تھی جب میں آج سبا کر کے جا رہا تھا راستے میں کانگریس پارٹی کی ریلی جا رہی تھی ریلی والوں نے دیکھا مجھے روک لیا مجھ سے کہنے لگے سنجے سنگھ جی آپ کے ساتھ فوٹو کھچوانی ہے میں نے کہا آئیے فوٹو کھچوائیے اس کے بعد جاتے سمیہ کہنے لگے مہراج ملک یہاں سے جیتے گا میں نے کہا کانگریس کی ریلی والوں بھی کہہ رہے ہیں مہراج ملک جیتے گا یہاں کی عوام ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں سب کو مل کر اس علاقے کو بڑھانا ہے جب مقسمین کو آگے لے کے جانا ہے اور قیدی وال کی سکھا کی بجلی کی پانی کی راجنیتی کو آگے بڑھانا ہے جمہو قسمین کے گھر گھر تک پہنچانا ہے میراج ملک یہاں پہ بات کر رہے تھے ہمیشہ کی یہ جو سکس یہاں پہ بیٹھا ہے اروند قیدری وال ان کو چھے مہینے جیل میں رکھا ان کے منتری منیس سسودیا کو جیل میں رکھا ستین جین دو سال سے جیل میں ہے مجھے چھے مہینے جیل میں رکھا اور اتنا ہی نہیں انسولین نہیں دیا سوگر کے مریض ہیں ان کو جان سے بارنے کی کوسس کی لیکن نریندر موڈی کے آگے جھکے نہیں لگتے رہے آگے بھی لگتے رہیں گے آپ کی طاقت کی بدولت یہ وہ سکسے ہیں جو بیٹھے ہیں آئی آئی ٹی کی سکھالی جھکیوں میں رہ کے لوگوں کی سیوہ کی وصوروں کی سدانتوں کی بات آئی تونچاس دن کی جب سرکار تھی کوئی چپراسی کی نوکری نہیں چھوڑتا مکھے منتری کی کرسی سے استیفہ دینے کا ساس ارویند کیجریوال نے دکھایا سپریم کورٹ نے جمالت دے دی آج دلی کے اندر ارویند کیجریوال جی نے سپریم کورٹ سے جمالت پانے کے بعد جنتا کے بیچ میں آئے بولے استیفہ دیتا ہوں مکھے منتری کی کرسی سے جنتا مجھے جب جیتا کے دلی کا مکھے منتری بنائے گی تب میں مکھے منتری بنوں گا ہندوستان کی راجنی پیو ہے ایک نیتا بتاؤ کوئی چپراسی کی نوکری نہیں چھوڑتا دو دو بار مکھے منتری کی کرسی چھوڑنے والے سکس کا نام ہے ارویند کیجریوال جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں موضی کی آنکھ میں آگ ڈال کے امیسا کی آنکھ میں آگ ڈال کے لا ہی لڑنے کا کام اس دیس کے لوگوں کے لئے آپ کے لئے کر رہے ہیں یہاں یہ بتا رہے تھے میراد بھائی کہ امیسا کا ٹھیکہ چل رہا ہے اور اس کو سبلٹ کر دیتے ہیں ٹھیکے داروں کو ارے امیسا کا ٹھیکہ تو پورے ہندوستان میں چل رہا ہے پورے ہندوستان میں چل رہا ہے موضی جی اندیا کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ادانی کے لئے کام کرتے ہیں ادانی کے لئے اور تمہارے لئے روجگار کا انتجام نہیں ہے آپ کو اگنی ویڈیو جنال آکھیں چھار سال کی نوکری دینے کی بات کہتے ہیں لیکن ہم اس سا کا بیٹا جس کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ بی سی سی آئی کا چیئرمین بن جاتا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے جب مکسمیر میں اس کا روحہ کو آگے بڑھاؤ کیجریوال کے کاروا کو مہراج ملک کے ساتھ مل کے گاؤ گاؤ تک پہنچاؤ جم مکسمیر کو جگاؤ آپ سب کا حردہ کی گہرائیوں سے اوینندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اتنی بڑی جیت کے لئے ڈوڑا والوں کو بہت بہت مبارک بات انکلاب زندہ بات آم آدمی زندہ بات مبارک بات دیتا ہوں ہوا